ہلو این ویلکم ٹو ایزی کوکنگ ریسپیس آج میں بنانے والی ہوں ایک ایسی چیز جو کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے اپنے بچپن میں ضرور کھائی ہوگی یہ ہے کٹی میٹی املی جو کہ بہت تیسٹی ہوتی ہے اگر آپ نے نہیں ٹرائے کیے تو ضرور ٹرائے کریں تو اس کے لئے سب سے پہلے میں لے رہی ہوں 300 گرام گرڈ گرڈ کو میں نے تھوڑا سا توڑ لیا ہے تاکہ یہ جلدی میلٹ ہو جائے اب ہم اس میں ڈالیں گے 150 گرام املی تو میں نے جتنا گرڈ ڈیا ہے اس کا ہاف املی لی ہے اور اس میں ڈال دیں گے 100 امل پانی اور اس کو لو فلیم پر رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے بیچ بیچ پہ ہمیں اسے چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے یہ املی بہت جلدی بن جاتی ہے اور اتنی ٹیسٹی ہوتی ہے اگر آپ نے ٹرائے نہیں کی ہے تو ایک بار ضرور ٹرائے کریں دیکھیں گرڈ بھی میلٹ ہونے لگا ہے بس دس منٹ اسی طرح میں پکاتے رہنا ہے اسے اس کا کلر کافی ڈاک ہے تو ہم آگے جا کر اس میں فوٹ کلر ڈالیں گے تو دیکھیں یہ دس منٹ پک چکی ہے گرڈ بھی میلٹ ہو گیا ہے اور املی سوفٹ ہو گئی ہے اسے بہت زیادہ نہ توڑیں کیونکہ یہ اسی طرح ہوتی ہے اب اس میں ڈالیں گے ہم دو پنچ کالا نمک اگر آپ کے پاس کالا نمک نہ ہو تو آپ نامل نمک بھی یوز کر سکتے ہیں اسے مکس کر دیں گے اور اس کی کلر کو بہتر کرنے کے لیے میں ڈال رہی ہوں ریڈ فوٹ کلر تو تھوڑا سا میں نے ریڈ فوٹ کلر یوز کیا ہے آپ کے پاس پاوڈر والا ہو یا پھر لیکوڈ والا ہو آپ کوئی بھی ڈال سکتے ہیں اور چاہے تو سکپ بھی کر سکتے ہیں فوٹ کلر اس کو مکس کر دیں گے دیکھیں اس میں اچھا سا کلر آنے لگا ہے اب اسے ہمیں دو منٹ کے لیے اور پکانا ہے فلیم کو تھوڑا سا بڑھا لیں اب اس پوائنٹ پر چیک کر لیں اگر میٹھا زیادہ ہے تو املی ڈال لیں اور کھٹا زیادہ ہے تو گھر اس کی کنسسٹینسی ابھی پتلی ہی رہے گی اور ہمیں بہت زیادہ تک کرنی بھی نہیں ہے کیونکہ یہ ٹنڈا ہونے کے بعد کافی تک ہو جاتا ہے دیکھیں بس دو منٹ پک چکی ہے یہ اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اسے گھول میں نکال لیں گے دیکھیں یہ کافی پتلہ ہے لیکن ہمیں زیادہ تک کرنا نہیں ہے کیونکہ یہ ٹنڈا ہونے کے بعد جیسے میں نے کہا کافی تک ہو جائے گا تو یہ ریڈی ہے ایک دم اس کو ہم رکھ سکتے ہیں لگ بگ 6 مہینے کے لیے لیکن یہ اتنے ٹائم تک رہے گی نہیں کیونکہ یہ بہت ٹیسٹی ہوتی ہے تو یہ بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے تو آپ کو فریج میں رکھنے کے بھی اسے ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چانل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیڈبیک کامنٹ سیکشن میں دیں تھانکس فور واشنگ